رسول اللہﷺ کی قبر یادا تھا ہماری صلی اللہﷺ کی مدینے میں ایسے نبی میں بھی ان سے ہیں نبی صلی اللہﷺ قبر یادا ہے کہ جو کچھ فرماں ہوا کہ آپ لوگ کر بھی نبی صلی اللہﷺ کی قبر پر ایسا ہوا ہے کہ دی نبی صلی اللہﷺ کی خانقہ بنائی گئی ہے نبی صلی اللہﷺ کی قبر توسر معنی ہوا ہے ابو بگر صدیق رضی اللہﷺ کی خدد رسیل بنے ہیں حضور اللہﷺ مسلمان اور عمر حسن حسین عدل عمر مہین اس کے جب درشی بنے ہیں یا جیسے آپ لوگ میں کیا لفظ بولتے ہیں جانشیل نہیں کیا لفظ بولتے ہیں آپ کو آپ کیا وہاں کے سجدہ نشیل ان لوگوں نے سجدہ نشیل نہیں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کیا ہے تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں کیا ہے اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائیں کیونکہ نبی رسی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو کلپ دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی نجدی کسی سجادہ نشیل کو پریشان کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ کیا سجادہ نشیل بننا یہ حدیث سے ثابت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روز مبارک کے بھی سجادگان ہیں تو ہاں بالکل ہیں ان نجدیوں سے پوچھیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجر مبارک کی چاہیے کس کے پاس ہیں اس سے پہلے کن کے پاس تھے ان سے پہلے کن کے پاس تھے جو کرتے کرتے ان کو کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم سے یہ چلا آ رہا ہے تو کسی جگہ کی دیکھ بھال کرنا اسی کو سجادگی کہتے ہیں رہی بات جو کچھ غلط باتیں اللہ کے حولیہ کی بارگاہ میں ہو رہے ہیں اس کو تو ہم غلط مانتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ سجادگی سجادہ نشینی یہ ثابت نہیں تو سب سے پہلی سجادہ نشینی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی اس کے بعد صحابہ کرام تابعین تبا تابعین سے یہ آج تک چلا آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے سجادہ نشینی کا معنی یہ نہیں کہ پورا قبضہ ہم لوگ کر لے بلکہ دیکھ بھال کرنے کے لئے یہ اللہ کا کرن اپنے نیک بندوں کی بارگاہ جس سے چاہے وہ دیکھ بھال کرا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدی کے حفاظت فرمائیں آلہ حضرت کا فیضہ ہے ایک سپوس آلہ حضرت کا فیضہ ہے ایک سپوس اے دعا تنویر کی بڑھتا رہے اے دعا تنویر کی بڑھتا رہے بن گیا جو کارواں ہے ایک سپوس بن گیا جو کارواں ہے ایک سپوس